اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم باقائدی کے ساتھ حروف تحجی کی ریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں اور درست مخارج کے ساتھ حروف تحجی کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس سلائٹ کو بڑا بغور دیکھنا ہے دیکھیں کہ اس کی ایک خاص ترتیب ہے خاص ترتیب کے ساتھ حروف تحجی لکھے ہوئے ہیں لکھے ہوئے سارے ہیں انتیس کے انتیس لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی ترتیب وہ نہیں ہے جو عمومی طور پہ تجویدی قائدوں میں لکھی ہوتی ہے تجویدی قائدوں میں ترتیب جو روٹین میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ علیف سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں علیف با تا تھا اور یا پہ جا کے حروف تحجی مکمل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس موڈیول میں اور اس سلائیڈ میں اگر آپ غور کریں تو اس سلائیڈ میں یہ ترتیب نہیں ہے یہ ایک اور ترتیب ہے جہاں حروف میم سے شروع ہو رہے ہیں اور انڈ بھی ان کا اس ترتیب سے نہیں ہو رہا جیسے روٹین میں عربی قائدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ پر خواہ پر اس کا انڈ ہو رہا ہے اور میم سے یہ سلائیڈ شروع ہو رہی ہے تو توجہ کریں کہ یہ سلائیڈ کی ترتیب کس حساب سے ہے اور کس لحاظ سے بنی ہے تو میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں آسان کر دوں سمجھنے کے لیے کہ حروف تحجی کو اس سلائیڈ میں ہم نے اس لیے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ آپ کو اصول مخارج یاد رہیں پڑھیں گے آپ حروف تحجی لیکن آپ کو اصول مخارج یاد رہیں گے کہ پہلے وہ حروف لے آئے جو لبوں سے پڑھے جاتے ہیں ہونٹوں سے پڑھے جاتے ہیں جن کا اصول مخارج شفعت این ہے پھر ان حروف کا مجموعہ اور گروپ ہم نے لکھا ہے جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے زبان کی نوک کے ساتھ ہے پھر ہم نے وہ لفظ ترتیب دیئے جن حروف کا تعلق زبان کے درمیان کے ساتھ ہے پھر ان حروف کو لے آئے جن کا تعلق زبان کے کناروں کے ساتھ ہے کناروں کے ساتھ ادائی اس کی ہوتی ہے اور آخر میں ان حروف کو لے آئے جن کی ادائی کا تعلق حلق کے ساتھ ہے تو یہ سلائیڈ آپ کو جہاں درست مخرج سے حروف کا ادا کرنا سکھائے گی وہاں آپ کو یہ بھی آسانی سے یاد رہے گا کہ آپ کے اصول مخارج کتنے ہیں جن گروپس کو مختلف آزاز سے ادا کرنا ہے اس ترتیب کے ساتھ اس کو ہم نے لکھا ہے تو جو پہلی لائن ہے اس میں سارے وہی چار حروف شامل ہیں جن کو ہونٹوں سے پڑھنا ہے جیسے یہاں ایک اور بات کا بھی دھیان رکھیں یہاں چونکہ حروف کے اوپر حرکات لگی ہوئی ہیں تو یہاں حروف کے نام نہیں پڑھنے یعنی اس کو ایسے کر کے نہیں پڑھنا ان کے نام نہیں پڑھنے ان کے ساؤنڈ پڑھنے اس کا ٹائٹل دیکھیں اوپر لگا ہوا ہے سوتی ترتیب یعنی ساؤنڈز کے اعتبار سے حروف تحجی کو ادا کرنا یہ ساؤنڈز کے اعتبار سے ہیں تو ان کو اسی انداز میں پڑھنا ہے اور پھر حرکات لگی ہوئی ہیں اس لئے ان کا نام نہیں پڑھنا پہلے موڈیول میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں ان حروف کے اوپر زیر زبر پیش کچھ نہ لگا ہوا تو پھر ہم ساؤنڈ نہیں پڑھتے پھر حروف کا نام پڑھتے ہیں اور جہاں حروف کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی حرکات آ جاتی ہیں تو پھر نام نہیں پڑھتے پھر ان کی آوازیں پڑھتے ہیں ان کے ساؤنڈز پڑھتے ہیں تو یہاں چونکہ حروف تحجی کے اوپر حرکات لگی ہوئی ہیں اس لئے ہم ساؤنڈز پڑھیں گے تو ہم یوں پڑھیں گے ما با وا پا یہ چاروں وہ حروف ہیں جن کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے اگلی دو لائنوں میں بارہ حروف وہ ہیں جن کا تعلق زبان کی نوک کے ساتھ ہے زبان کی اگلی نوک کے ساتھ بارہ حروف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں زبان کی دیکھیں جب آپ ادائی کر رہے ہوں حروف کو پڑھ رہے ہوں پریکٹیکلی اس کو آپ پڑھیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا زبان کی اگلی نوک دانتوں کے نیچے ٹچ کر رہی ہوتی ہے اگلے تین ہیں وہ بھی زبان کی نوک سے پڑھے جائیں گے اب اس کا مخرج بدل گیا ہے پہلے تین میں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نیچے تک باہر ٹچ ہوئی تھی اور اگلے جو تین ہے تا سے ان میں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندر جو اس کی جڑے ہیں وہاں پہ ٹچ کر رہی ہے استعمال زبان کی نوک ہی ہو رہی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق آ رہا ہے تا دا تو مزید اگلے تین پہ جائیں زا سا سو اب آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ زبان کی نوک ہی حرکت کر رہی ہے لیکن اب نہ دانتوں کو باہر سے ٹچ کر رہی ہے نہ دانتوں کی جڑوں کو ٹچ کر رہی ہے زا سا سو مخرج چینج ہو گیا لیکن اصول مخرج ایک ہی چلا آ رہا ہے کہ زبان کی نوک ہے مزید اگلے تین لا نہ رو اب یہ بھی زبان کی نوک سے پڑھے جا رہے ہیں اب یہ بارہ حروف کا گروپ ہے جو زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے تو اصول مخرج ایک ہوا زبان کی نوک پڑھے جانے والے حروف بارہ ہوئے لیکن مخرج اس میں الگ الگ ہیں کہ زبان کی نوک ڈیفرنٹ جگہوں کو ٹچ کرتی جا رہی ہے پھر مزید اس سے اگلے جو تین حروف ہیں چوتھی لائن میں جا شا یا یہاں زبان کا درمیان استعمال ہو رہے ہیں یہ مخرج الگ ہو گیا جا شا یا درمیان زبان سے یہ استعمال ہو رہے ہیں اور اگلے جو تین ہیں ضو کا قو یہاں بھی زبان استعمال ہو رہی ہے لیکن زبان کے اور زاویے استعمال ہو رہے ہیں ضو میں زبان کی اطراف استعمال ہو رہی ہیں کاف کتاب والا جو ہے وہاں زبان کی جڑ اور تعلو کا سخت والا عصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور جو کاف نکتوں والا ہے وہاں زبان کی جڑ اور تعلو کا نرم والا عصہ وہ استعمال ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہے یہ زبان کی ہی جگہ استعمال ہو رہی ہیں لیکن الگ الگ ہیں تو اس لیے ان کے مخارج الگ الگ ہو گئے اور آخری لائن میں حروف حلقی ہیں جو اس سے پچھلے موڈیول میں بھی آپ بڑی اچھی طرح سے پڑ چکے ہوئے ہیں کہ حروف حلقی چھے ہیں اور یہ چھے کے چھے ہی حلق سے ادا ہوتے ہیں کہ دو کا تعلق حلق کی ابتدا سے ہے دو کا درمیان سے ہے دو کا انڈ سے ہے حمزہ ہا ان دو کا تعلق حلق کی انڈ والی جو سینے والی طرف ہے ان سے ہے عین حا ان کا درمیان سے تعلق ہے غین خو ان کا حلق کے شروع سے تعلق ہے ایک چیز اس سلائیڈ میں آپ اور غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگی کہ ہر ڈبے میں ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے لیکن حمزہ اور علیف یہ ایک ہی ڈبے میں دو حرف کیوں لکھے گئے ہیں اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک موڈیول میں بتایا جا چکا ہے کہ حمزہ اور ہا سوتی طریقہ ترتیب کے لحاظ سے یعنی پڑھنے کے لحاظ سے ساؤنڈز کے لحاظ سے ان کا ساؤنڈ ایک ہے تو اس طرح سے یہ ساؤنڈ ان کا ایک ہونے کی وجہ سے ایک ہی ڈبے میں ان کو رکھا ہے کہ ان کا ساؤنڈ سیم ہے اب ڈبوں کی تعداد اگر گنیں گے تو اٹھائیس بنیں گی اور اگر حروف کو گنیں گے تو اٹھائیس بنیں گے سوتی طریقہ ترتیب میں تجوید کے جو ساؤنڈز ہیں وہ اس طرح سے اٹھائیس پھر بنتے ہیں ایک ڈبے میں اس لیے دو کو شامل کیا ہے موسیقی موسیقی